ایئر سٹوڈنٹس آج ہم اینیمل ڈیورسٹی ان ورٹی بریٹ کے کورس میں موڈیول ٹیکسونمی کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹیکسونمی کیا ہوتی ہے ٹیکسونمی عام طور پر جانروں میں بائنومیل نومنکلیچر سسٹم کا آغاز ہے اور اس سسٹم کے اندر ہم اینیملز کو مختلف لیولز پر کلاسیفائے کرتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں اینیمل کلاسیفکیشن دنیا کے اندر بائنومیل نومنکلیچر سسٹم میں کسی بھی دو جانداروں کے نام ایک جیسے نہیں ہیں اس کے لیے بائنومیل نومنکلیچر کی ضرورت کیوں پیش آئے تاکہ دنیا میں کسی بھی ایک جاندار کا نام دو نہ ہو سائنٹیفک نام ہر جاندار کا ایک ہی ہے اب جو بھی سائنٹیفک نام کسی بھی جاندار کا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہیومن بینگز انسان جو ہیں اس کا سائنٹیفک نام ہے ہومو سیپین اب اس ہومو سپینز کے اندر پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ہومو اس کو ہمیشہ کپٹل لیٹر کے ساتھ ہی انیشیئٹ کیا جاتا ہے جبکہ اس کا اگلا نام سپینز اس کو ہم سمال لیٹر سے لکھتے ہیں جیسے کہ اس نام کے اندر ایچ کپٹل لیٹر سے لکھا ہو ہے اور اس جو ہے وہ سمال لیٹر سے لکھا ہو ہے پہلا نام اس کی جینس کا ہوگا اور دوسرا نام جو ہے وہ اس کی سپیشیز کا ہوگا اور scientific name جب بھی ہم لکھیں گے اس کو یا تو ہم underline کریں گے یا پھر اس کو italic کریں گے جب بھی کسی جینس کا نام لکھا ہو اور اس کو بار بار لکھنا ہو تو اس تلسلے میں ہم کیا کریں گے جو پہلا لفظ ہوتا ہے like homo ہے اس کو ہم single h لکھیں گے اس کے آگے dot ڈالیں گے اور اس کے آگے لکھ دیں گے sapiens یہ نارملی طریقہ ہے scientific binomial nomenclature کو لکھنے کا اسی طرح سے جانداروں کے different kingdom's ہیں life کے kingdom's ہیں اور اس کو سب سے پہلے روبرٹ ویٹکر نے 1969 میں describe کیا اور اس kingdom کے اندر اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہر جانداروں کے kingdom ہیں life کے ان کے اندر ان کا mode of nutrition اور ان کا cellular organization کا pattern different ہوگا اب یہ system کیا ہے اس system کے مطابق جو kingdom کے members ہیں اس کے اندر different different ان کے نام ہیں جیسے کہ kingdom monera اور اس kingdom monera کے اندر آتے ہیں bacteria اور sino bacteria ان کو ہم ایک دوسرے جانداروں سے کیسے مختلف کر سکتے ہیں they are normally distinguished from all other organisms کیونکہ یہ چھوٹے جاندار ہیں ان کو ہم کہیں گے prokaryotic organisms اب prokaryotic organisms جو ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا kingdom ہے اس کو ہم کہیں گے protista protista جو ہیں وہ بڑے جاندار ہوتے ہیں normally اور ان کو ہم کہتے ہیں eukaryotic organisms اب یہ جو protists ہیں they normally consist of single cells یا cells کی colonies اب یہ kingdom جو ہے اس protista کے اندر جو جاندار included ہے اس میں ہے amoeba paramecium اور اسی طرح کے smaller invertebrate animals اب جو اس کے علاوہ جو اگلا kingdom ہے وہ ہے plant اس کے اندر تمام پودے موجود ہوں گے اور یہ بھی eukaryotic ہے multi cellular ہیں photosynthetic ہیں ان کے اندر cell wall موجود ہوگی اور یہ normally non motile ہیں حرکت نہیں کر سکتے kingdom fungi kingdom fungi جو ہے یہ بھی eukaryotic ہیں multi cellular ہیں ان کے اندر cell wall موجود ہے اور یہ بھی normally non motile ہیں ان کے اندر ہر kingdom کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف مختلف جاندار موجود ہیں اور ان کے اندر مختلف mode of nutrition ہے اب فنجائی جو ہے اگر ہم اس کے mode of nutrition کی بات کریں تو فنجائی اپنے organic matter کو extra cellularly digest کرتے ہیں اور جو اس کے products break down ہوں گے اس کو پھر یہ absorb کریں گے اس کے بعد جو سب سے بڑا kingdom آتا ہے وہ kingdom animal kingdom animal میں تمام جاندار animals included ہیں یہ eukaryotic ہیں multi cellular ہیں اور ان کا mode of feeding ہے وہ بھی normally یہ food کو ingest کریں گے یا دوسرے organisms کو کھائیں گے یا دوسرے organisms کے parts کو ان کے اندر cell wall موجود نہیں ہوتی اور یہ normally motile organisms ہیں emerging picture ان کے جتنے بھی ابھی تک ہم نے five kingdoms describe کیے اس کے اندر کیا ہے کہ یہ evolutionary line میں سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن یہ پھر ribosomal RNA کے اندر جو changes ہیں they are very slow اور یہ slow changes جو ہیں they normally lead to evolution اور اسی کو ہی ہم ایک mechanisms کا نام دیتے ہیں جس کو کہتے ہے evolutionary conservation evolutionary conservation ہمیں یہ بتاتی ہے کہ proteins جو کہ machinery ہیں cell کی ان کے اندر کس طرح سے تبدیلی آ سکتی ہے ہیں organisms کے اندر اسی طرح سے ہم نے evolutionary conservation کی بات کی evolutionary conservation جو ہے مختلف قسم کے ribosomals RNA لے کر مختلف organisms کے ساتھ اس کا پھر link کیا جاتا ہے اور link سے evolutionary tree بنائے جاتا ہے اب جتنے بھی organisms کچھ ایسے ہوں گے جو closely related ہوں گے اور کچھ ایسے organisms ہوں گے جو distantly related ہوں گے اب جتنے بھی distantly related organisms ہوں گے ان کے ribosomal RNA less similar ہیں جبکہ جو close related organisms ہیں ان کے ribosomal RNA closely similar ہوں گے تو اس سے ہمیں ان کے ancestral molecules کے ساتھ relationship کا پتہ چلتا ہے اب studies نے ہمیں کیا بتایا کہ کوئی بھی system جس جس آتی ہیں ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ link ہے اس link کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں lineage اور ہر ایک lineage جو ہے اس کو ہم کہیں گے domain اب یہ arkiya جو ہے prokriotic microbes ان کے اندر normally وہ organisms موجود ہوتے ہیں جو extreme environmental condition میں رہیں گے یا تو بہت زیادہ temperature پہ رہیں گے یا بہت salt پہ رہیں گے اور یہ normally ان کے اندر جو ایسا environment ہوگا وہ anaerobic ہوگا اب اس tree سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس tree کو ہم کہیں phylogenetic tree of life phylogenetic tree of life ہمیں جانداروں کی evolutionary history کے بارے میں explain کر رہے اور اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ interlinked ہیں یہ کس طرح سے ان کی lineage کا pattern ہے اور کس طرح سے یہ domains کو represent کر رہے ہیں اور ہر kingdom کے اندر آپ دیکھیں فردر ان کی classification موجود ہے تو phylogenetic tree of life جو ہے دوسرے دوسرے موسیقی